ایس او پی اس نظر انداز کرنے سے سکولوں میں تعلیمی نظام متاثر ہوا مصدقہ کیسز پر متعدد تعلیمی اداروں میں تدریسی سلسلہ موقوف کرنا پڑا سیکنٹری پرائیمری این سیکنٹری ہیلس کی کابینہ کمیٹی میں ریپورٹ وزیر قانون راجہ بشارت کا اظہار تشویش سخت اگدامات کا انڈیا کیسز بڑھنے پر پنجاب حکومت کا پچاس سال سے زائدر عمر سرکاری ملازمین کو گھروں پر کام کی اجازت دینے کا فیصلہ مہک میں ایس این جی ای ڈی جل نوٹیفکیشن جاری کرے گا پنجاب میں چینی کے بڑے بہران کا خدشہ صوبائی حکومت کے پاس صرف انیس دن کا سٹراک پاکی ممکنہ قلق کے سبب چینی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ صوبائی حکام ستائیس اکٹوبر تک پندرہ لاکھ ٹن چینی پہنچنے پر صورتحاق میں بہتری کے لیے پورا امید سستے بازاروں کے نام پر چینی کی راشن بندی اور غیر میاری آٹھے کی فروغ سرکاری ریڈ پچاسی روپے پر چینی ایک کلو تک محدود سارفین میں ماجون سی سہولت بازار سجانے میں مصروف زلے انتظامیاں نے عام مارکٹس میں ہوش اوربہ نرخوں پر آنکھیں بند کر لی دھرمپورا بازار میں چینی کا فی کلو ریڈ ایک سو دس روپے کلو پندرہ کلو آٹھے کی نئی پیکنگ نو سو پچاس میں فروغ سبزی منڈیوں میں شفاف نیلامی کے لیے کیے گئے اقدامات بھی غیر موصر ٹیماتر کی فی کلو قیمت ایک روز میں اسی روپے بڑھ کر دو سو روپے کلو ہو گئی کمیشنر لاہور سلفکار گھومن اور ڈیپٹی کمیشنر کا الگ الگ شاہدنان سہولت بازار کا دورہ ٹی سی مدسر ویاس مالک نے گرام فروشی پر پانچ افراد گرفتار کر لیے صلح انتظام یہ کہ اجلاس میں آٹھے اور چینی کی مقررہ نرخوں پر فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت چیف سیکرٹری جواب رفیق مالک نے پرائس کنٹرول کے لیے سیکرٹری سنت کی سربراہی میں آٹھ رکھنی کمیٹی قائم کر دی روٹی تیس روپے کی ہونے جا رہی ہے آٹھا چینی اتنی مہنگی ہوگی اس گورنمنٹ کا کوئی چلو جالی سہی نالائق سہی لیکن کوئی دل میں درد ہوتا ہے کوئی احساس ہوتا ہے عوام کا آپ جواب دیو ان لوگوں کو ملک میں آٹھا چینی دالے سب کچھ مہنگا ہو گیا حکمران نہ اہل ہیں نہ اہل حکمران کچھ نہیں کر سکتے رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کی حکومت پر شدید تنکی خاتون رہنما کی احتجاج بلوش طلبہ سے اظہار یکجیتی ختم کی جانے والی سکولر شفت بحال کرنے کا مطالبہ کروڑوں بجلی یونٹ کی چوری سے عربوں کا بھارٹا لیسکو عملے کی ملی بھگت سے خراب میٹرز کی لیبارٹری ٹیسٹنگ اور بل نہ پھیجنے کا انکشاف ایف آئیے کا نوٹس کمرشل افسران ملاسمین سے ریکارڈ کی عدم محسودگی پر جواب طلب کر لیا بجلی تقسیم کار کمپنی میں خراب ٹرانسپورٹمرز کی گیر کاملی مرمت سے کروڑوں کا نقصان بساختے پارٹوین نے لیسکو چیپ سے جواب طلب کر لیا وفاق کے عدم تعاون سے پنجاب میں ترقیاتی کاموں میں تاتل صوبائی حکومت کا واجبات کی مد میں وفاق سے ایک سو ساٹھ عرب کی ادائیگی کا مطالبہ مہت میں خزانہ کی اگلے مالی سال کے بجر کی تیاری کے لیے مہت مکو ہی رایت پورٹ لگپت منڈی کے ایک سو چوبیس کنال راسی پر ہائی رائز ٹوین ٹاور کا منصوبہ انہتر کنال بلند امارت اور تین تالیس کنال سڑکوں کے لیے مختص ہوگی منصوبے کی منصوری الڈی اے گورننگ بارٹی کے آہندہ اچلاس میر لی جائے گی مجوزہ ماسٹر پلانگ کی کافی سٹی فارٹی ٹو نے حاصل کر لی ناکام تعلیمی پولیسی کا نتیجہ یا فرز کی کمی پنجاب میں سکولوں کا تدریسی نظام بہران کشکہ رواسات پیف سکولوں سے دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد بچوں کا جوپ آؤٹ فرز نہ ملنے سے متعدد سکولوں میں آپریشن بند پیف حکام نے جوپ آؤٹ میں تشفیشناک اضافے کو جوپ آؤٹ کی وجہ قرار دے دیا گوورنر پنجاب کا بلوچ طلبہ کی سکولرشپ اور کوٹہ بہار کرنے کا اعلان احتجاب کی طلبہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں گوورنر پنجاب نے کہا بلوچ طلبہ کی سکولرشپ ختم نہیں کرنا چاہتے پنجاب حکومت نے دو کروڑ کی گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا گوورنر کی طلبہ کو دیگر مسال کے حل کی بھی یقین دہانی دس سال سے مالکانہ حقوق سے محروم ریحان سوسائیٹی کے متاثرین کا نیت دفتر کے باہر احتجاج سوسائیٹی انتظام کے خلاف نارے مظاہرین کا دادرسی کے لیے نیت سے ایکشن کا مطالبہ وزیر آزم چیف جسٹس سے نوٹس کی اپیر ریسکیو وان بھن ٹو ٹو میں دو ارب ستاہون کروڑ کی بدنبانیوں کی تحقیقات میں اہم پیش رفت انٹی کرپشن کا جاری انکوائریز چھے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ڈاکٹر ازوان نسیر سمیت دیگر کو ریکارڈ سمیت پیر کے روز پیش ہونے کا حکوم ریسکیو میں اجرب کرپشن کی مزید غصف کہانیاں اہم کیسز کی تحقیقات میں تاثل پر سوالات منپسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لیے سات کروڑ بہتر لاکھ کے گیر کاہنی ٹھیکوں اور بوکرز کمپنیز کے ذریعے عدویات کی خریدار میں ایک خپلوں کا معاملہ تاہاں سے ریلتیوار رہائشی علاقے میں چار منظرہ کمرکشل پلازے کی تعمیر پر انٹی کرپشن کا نوٹس میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور کے پانچ افسران کے خلاف انکوائری شروع قائد اعظم انٹرچینج کے رہائشی علاقے میں پلازے کی تعمیر میں ملوث افسران کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا فضا علودہ سموک میں اضافہ زیریلے دھوئے کی شدت سے ائر کوالٹی انڈیکس بڑھ کر دو سو اٹھاون ہو گیا ٹرافر پولس کی دھوئے چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم پچیس ہزار سے زائد چالان کیے گئے پچپن لاکھ بیس ہزار سے زائد کی جرمانے 82 گاڑیاں بند کر دی گئے پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ نیب کے ریڈار پر نیب لاہور نے دوہزار سولہ کے بعد بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لی شوقت حرسن کے دور میں ایوارڈ کانٹریکٹ اور ٹینڈرز کی مکمل تفصیلات بھی طلب کر لی گئے نیب آفیس کے باہر توڑھ پھوڑ ہنگام آرہا ہے کہ اس کی سماک تیسری کی رانباؤں کیو بری زمانہ پر چھبیس اکتوبر پر تکس ہی سماک پر کیپٹن ریٹار سفدر سیپل ملوک خوکھر سمیں دیگر عدالت میں پیش سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہار چسپا کرنے کا سلسلہ جاری عدالت طلبی کے لیے مورل ٹاؤن اور جاتی عمرہ میں اشتہارات آویزہ نواز شریف کو پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا گریڈ بیس کی آفیسر کو گریڈ اکس میں تاہینات کیا گیا سی سی پیو مشرق کی تاہیناتی ہائی پورٹ میں چیلنج درخواست خوزا کی تاہیناتی کل ادھم کراہ دینے کی استدہ جسٹس مسود آفیت نقمی نے درخواست چیف جسٹس کو بھیج باتی داخلی مسائل میں الجی لہور پولیس بے خبر شہری ادم تحفظ کا نشانہ چیئرمن لینڈ مارک پلازا یونین سے پچاس لاکھ بھتے کی جیمانٹ تاجیر اکیل اشرف کا ریس کورس پولیس میں مقدمے سے متعلقہ دفعات نکالنے کا ارضام ڈاکٹر سوہیب کا جان سے مارنے کی دھمکیوں پر اچٹرا پولیس سے رابطہ پولیس کا مقدمہ درج کرنے کی بجائے ایف آئی جانے کا مشورہ وفاقی ایجنسی نے واپس تھانے بھیج دیا پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج کے طلبہ کا فیسوں میں اضافے پر کناہ روٹ پر احتجاب ٹرافک مختل گاڑیوں کی طویر قطاریں لگ گئیں احتجاب کی طلبہ کا فیسوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پولیس کی یقین دہانی پر طلبہ منتشر سڑک ٹرافک کے لیے کھول دی گئی گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے سمارٹ کارز کا اجرا ایک سائز آفیس کے باہر فہرستے آویزاں کارز صرف گاڑی کا مالک ہی وصول کر سکے گا کارڈ وصول کرنے کی تصاویر بنانے کے لیے ایکسپریس کاؤنٹر پر کیمرے نصب کر دیے گئے مانڈ روڈ کی تاریخی حیثیت میں بہالی کے لیے فورپاتھوں اور کرپ سٹونز کی اسطرے نو تعمیر کے لیے ورکنگ پیپر تیار کمیشنر سلفے کا تاریخی شہرہ پر تین ہزار ایک سو بیس نئے کرپ سٹونز اور پارکنگ کے لیے پچاسی نئے سائن بورٹس نصب کیے جائیں گے کمیشنر لاہور کی منصوبے پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت حفیظ سینٹر کے متاثرہ تاجروں کے امداد کے لیے پنجاب حکومت نے حتمی پلان طلب کر لیا تین روز میں میکنزم ترتیب دینے کی ہدایت وزیراعالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت آتش زدگی سے ہونے والے نقصانات کے ازالی کے لیے اقدامات پر غور کلاس اور بڑے شاپنگ مانس میں فائر سیفٹی انتظامات یقینی بنانے کے لیے اقدامات وزیراعالہ عثمان بزدار نے محکمہ داخلہ کو فائر سیفٹی انتظامات کی انسپیکشن کی ہدایت کر دی دیویشنل کمیشنرز اور ازلا کے ڈیپیٹی کمیشنرز کو مرافلہ جاری چیکنگ کے لیے سرویٹی میں تشکیل دینے کی ہدایت وزیراعالہ نے انتظامات کے حوالے سے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا تیس ارب روپے کی پنجاب روزگار سکین کے لیے سمال انڈرسٹریز کارپوریشن اور بینک آف پنجاب میں معاہدہ بینک آف پنجاب درخواست گزاروں کو کرت فراہم کرے گا تقریب میں وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی شرکت نائک سردر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اچلا سید توعصیب شاہ راناکتر محمود مہر ارشد آمیر کنڈی سہیل بٹ اور دیگر کے شرکت موجودہ سیاسی صورتحال اور مسائل پر باکچی لیگی کارکنان کے ووٹ کو عزت دو کنارے لیگے خواتین کا کیپٹر ریٹائر سفدر کی کراکچی میں گھرفتاری کے واقعے خلاف مظاہرہ لیگے خواتین کا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر برہمی کا اظہار حکومت کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرے میں سینیٹر نزہت صادق شاہستہ پرویز ملک سینیٹر عائشہ رضا عزمہ بخاری سائرہ افضل تارر سمیت دیگر خواتین دی شرک ہوئیں کرونا کے بڑھتے خدشات پاک سنباہوے سیریز پی شاہکین کے بغیر ہوگی کمیشنر لاہور سلفکار احمد بھومن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سیریز کے انتظامات کا جائزہ پولرس محکمہ صحت ریسکیو بلوی آئے اسمہ الڈیوی ایم سی اور واسا کو ہدایات جاری پیٹش کاؤنسل لائیڈری کامپلیکس کا دورہ اور بچوں سے ملاقات چیئر پرسن مریم ٹھوکر کی آمیر رمضان کو گریپنگ بیٹش کاؤنسل ڈائریکٹر کا کامپلیکس میں بچوں کے لیے انتظامات اور سہولیات پر خیراج تحسین پیش پنجاب بار کانسل کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی سرگرمیوں میں تیزی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری لاہور کی سولہ سیٹوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں نے کاغذات جمع کروا کیے کل کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوگی پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچورز کے وفقہ لاہور چیمبر کا دارہ صدر تاریخ مصباح نائے صدر تاہر منظور چودری سے ملاقات وفقہ ایف بی آر کمیٹی میں فارما نمائندے کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ یونیورسٹی آف لاہور میں بریس کینسر سے بچاؤں کے لیے سیمینار اور آگاہی ووک کا انکات اہلیہ گورنر پنچاو پروین سرور کی بطاعت میں ہمارے خصوصی شرکت پرنسپل ڈاکٹر مہوی شروط سمید دیگر نے بریس کینسر سے بچاؤں کے لیے طالبات کو لیکچرز دیئے اور ملک اتا محمد خان میموریل نیزہ وازی ٹورنمنٹ کا پہلا روز تین روز مقابلوں میں مجھ بھر سے ایک سو ستائیس ٹی میں شریک افتتاحی تقریب میں چئر پرسن ایس اے گارڈن سحیل افضل ملک سی ایس او ایس اے گارڈن شویب افضل ملک سمید دیگر نے بھی شرکت کی موسیقی